ایلیس ہووے امریکہ میں ایک معمولی کاریگر تھا اور اس کا انتقال صرف 48 سال کی عمر میں ہوا اس نے سلائی مشین بنا کر پوری دنیا میں کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ایلیس ہووے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا اس لیے ہووے نے جب سلائی مشین تیار کی تو عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتے ہی سی سکتا تھا کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی ایلیس ہووے ایک عرصے تک اسی کوشش میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا پھر اس خواب نے اس مسئلے کو حل کر دیا اس نے خواب دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر سلائی مشین بنا کر تیار کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس نے کوشش کی مگر مقررہ وقت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے ان لوگوں کے ہاتھوں میں برچے تھے ہووے نے گور سے دیکھا تو ہر برچے کی نوک پر ایک سراخ تھا یہی دیکھتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی ہووے کو اب خواب کے ذریعہ آغاز مل گیا اس نے برچے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگہ ڈالا اب مسئلہ حل تھا دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی ہووے کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پا رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہ صحیح ہے جب اس کے لا شعور نے اس کو تصفیر کا دوسرا رخ دکھایا اس وقت وہ معاملے کو سمجھا اور فوراں حل کر لیا جب انسان اپنے آپ کو پورے وجود کے ساتھ کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح ایلیس ہووے نے پا لیا تھا موسیقی موسیقی